آئی سی ایٹی نیوز کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید معزز دوستو چوہوں کا حملہ گندم کی فصل کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے جس سے کسانوں کو مالی نقصان ہوتا ہے اس ویڈیو کا مقصد گندم کی فصل میں چوہوں کو کنٹرول کرنے کے موثر طریقوں کے بارے میں آسان اور آسانی سے قابل فہم معلومات فراہم کرنا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان طریقوں کو احتیاط کے ساتھ لاغو کیا جانا چاہیے حفاظتی رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے اور دوسرے جانوروں اور ماحول کی بھلائی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے معزز دوستو گندم کی فصل میں چوہوں پر قابو پانے کے لیے زنک فاسفائیڈ کی گولیاں سب سے مؤثر طریقہ تصور کی جاتی ہیں جب چوہے ان گولیوں کو کھاتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو ان کی موت کا باعث بنتا ہے تاہم یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ دوسرے جانور جیسے بھیڑے آپرندے ان گولیوں تک رسائی حاصل نہ کریں تاکہ غیر ارادی نقصان کو روکا جا سکے معزز دوستو گندم کی فصلوں سے چوہوں کو روکنے کا ایک اور طریقہ سلفر اور پوٹیشیم پولی سلفائیڈ کا استعمال ہے یہ مادے چوہوں کو بھگانے کے لیے کھیتوں میں لگائے جاتے ہیں اگرچہ یہ طریقہ چوہوں کو ختم نہیں کرتا ہے لیکن سے فصل میں ان کی موجودگی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے معزز دوستو چوہوں کو موسر طریقے سے نشانہ بنانے کے لیے مکعی کے ابلے ہوئے دانے اور زنک فاسٹ فوٹ گولیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک بیت مرکب تیار کیا جا سکتا مکعی کے دانوں کو گولیاں رگڑ کر لگا دیں اس مکسچر کو چوہا کے بلوں کے قریب بکھیر دیں چوہے چارہ کھا لیں گے اور آخر کار ہلاک ہو جائیں گے مزید براں کیلے کے ٹکڑوں کو چوہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ختم کرنے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے معزز دوستو کچھ کسانوں کا مشورہ ہے کہ دیسی گھی گندم کے دانوں پر دوائی لگا کر چوہوں کے لیے چارہ کے طور پر استعمال کرے تاہم اس طریقہ کار کی تاثیر مختلف ہو سکتی ہے اور یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ زنک فاسفائیڈ گولیاں یا دیگر تجویز کردہ طریقوں کے استعمال کو ترجیح دیں معزز دوستو شام کے وقت اثر کے بعد درخواست کو یقینی بنائیں کنٹرول کے طریقے استعمال کرتے وقت دستانیں استعمال کریں بچوں کو ان سرگرمیوں میں شامل کرنے سے گریز کریں اگر کھیت کسی بستی کے قریب ہے تو انسانوں آس پاس رہنے والے جانوروں کو ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے ان طریقوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں ہنگامی صورتحال کے لیے پانی کی بوتل ہاتھ میں رکھیں معزز دوستو گندم کی فصلوں میں چوہوں کی افضائش کو کنٹرول کرنا پیداوار کے تحفظ اور کسانوں کی مالی بہبود کے لیے بہت ضروری ہے تجویز کردہ طریقوں میں زنک فاسفائیڈ گولیاں سب سے زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے تاہم حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا دوسرے جانوروں کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا اور ماحول کی بھلائی کو ترجیح دینا ضروری ہے ان طریقوں کو احتیاط کے ساتھ نافذ کرنے سے کسانوں کو چوہوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے اور اپنی فصلوں کی کامیابی سے حفاظت کرنے میں مدد مل سکتی ہے مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سب سکراب کریں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں